نئے پودے لگاؤ پرانے لگائے گئے پودوں کو بھول جاؤ ملتان کے مختلف علاقوں میں حال ہی میں لگائے گئے پودے نامناسب دیکھ بھال سے مرجانے لگے وارٹر ورکس روٹ پر لگائے گئے پودے بھی دم توڑنے لگے میٹرو بس روٹ کے اطراف میں لگائے گئے پودے بھی انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار مہم پر لگائے گئی رقم اور محنت زائع پی ایچ اے نے خاموشی اختیار کر لی شیئرمن پی ایچ اے ایجاز جنجوہ نے مزید پچاس ہزار پودے لگانے کا حد اف مقرر کر دیا لیکن پرانے لگائے پودوں کی دیکھ بھال سے بے خبر کہتے ہیں مہم میں کوچ شاہ ڈائریکٹرز کی کمی کا سامنا ہے نئے پودے کہاں لگائے جائیں گے اس کا پلینڈ بھی واضح نہ ہو سکتا ملتان شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکینز کے تحت عام شہریوں کو لوٹنے کا دھندہ جاری کمیشنر نے اکتیس غیر قانونی سکینز کو پانی بجلی اور گیس کے کنیکشن دینے پر پابندی لگائی تھی روحی نے اکتیس غیر قانونی ہاؤسنگ سکینز اور ایک سو پچاسی لینڈ سبڈویئنز کی تفصیلات حاصل کر دی ملتان کے شہری نئے سکینز میں گھر اور پلوٹ خریدتے وقت محتاط رہی غیر قانونی ہاؤسنگ سکینز کے خلاف جلد گرینڈ آن متوقع غیر قانونی ہاؤسنگ سکینز میں المصطفہ ٹاؤن، بابڑا ٹاؤن فیز 3، گلستان علی، پیس سیٹی، فالکن سیٹی فیز 2، 1 گلچن فیاز، اکبال ٹاؤن، ماوہ ٹاؤن، ہیون چاؤن، نایاب گریس سیٹی، نیو جلالپور سیٹی، پیراڈائی سیٹی بھی شامل شاہ جہان سیٹی، توقع ٹاؤن، یوسف ایونیو، بابر ٹاؤن، نایاب ٹاؤن، نایاب سیٹی، سوفیا ہوم، گورنمنٹ اوفیشل کوپریٹیف سوسائٹی، گلشن آہد اور گلشن رحمان بھی شامل ملزمان میٹرو بس کرپشن کیس میں ملوث مزید تین ملزمان گرفتار، احتساب عدالت کی جانب سے چار روزہ جسمانی رحمان منطور، ملزمان چوبیس اکتوبر کو احتساب عدالت میں طلب ملدان میں شاہ شمس واسا ڈسپوزل سٹیشن میں کرپشن کی شکایات کی انکواری، نیٹس پارک کا سٹاف انٹی کرپشن کے سامنے پیش، ڈائریکٹر انٹی کرپشن کی تمام نمونوں کی لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کی ہدایت ملدان کے سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز کا غیر قانونی طور پر نون پریکٹس الانس لینے کا معاملہ، ڈاکٹرز کی جانب سے رقم کی واپسی کا سلسلہ شروع ایک ڈاکٹر نے ایک لاکھ چوالیس ہزار اوپے سرکاری خزانے میں واپس جمع کراتی ہے ملدان درقیاتی ادارہ پیچے کی طرح واسا بھی لاوارس، افسران کی گمی واسا کے بیشتر امور متاثر، واسا کے منیجنگ ڈائریکٹر، ڈیپٹی منیجنگ ڈائریکٹر کی آسامیہ خالی، موجود افسران پر کام کا بوجھ بڑھ گیا بیجلی چوروں کا دور ختم ہونے کے قریب، چیف سیکریٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر کی زیر سدارت آلہ سزا کا اجلاس ملتان دیرہ غازی خان سمیت صوبہ بھر میں بیجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے لائے عمل بھی تیار حکومت کی کفایت شعاری کیا گل کھلائے گی چولستان تھل جیپ ریلی کی گرانٹ بند سابق حکومت ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے ریلی کے لیے مقتص کیے تھے موجودہ حکومت نے ایک پائی تک نہ رکھی تفریحی کھیل کے خاتمی کا حقشہ جیپ ریلی چیمپین انیس خاکوانی کی کھیل کے بچاؤں کے لیے حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی درخواست ویکل ریجسٹریشن بک سے مل گیا چھٹکارا محکمہ ایکسائل سمارٹ کارڈ پانچ سو تیس روپے میں شہریوں کو فراہم کرے گا کارڈ بنانے والی مشینرے میں ڈی جی ایکسائل آفیس پہنچ گئیں روزانہ کی بنیاد پر بائیس ہزار کارڈ تیار ہوں گے مراسلہ جائے تعمیرات اکام کرنے اور گھر بنانے والوں کے لیے اچھی خبر ملدان میں فی ہزار اول ایٹ ترے سٹھ سو جبکہ دو ایم ایٹ پانچ ہزار روپے مقرر ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کے جانب سے مراسلہ جائے جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل تیار جانچ پرتال کے لیے پچیس زرائی سائنس دانوں اور ماہرین کا وفد ملدان پہنچ گیا وائز چانسلر نواز شریف زرائی یونیورسٹی نے وفد کو بریفنگ دی بہاولپور کے شہری زہر آلود سبزیاں کھانے پر مجبور سیبرت زدہ پانی سے سبزیوں کی کارست کا سلسلہ جاری خواب خرگوش میں مفتلا انتظامیاں عوام میں بیماریاں بانٹنے لگی کمیشنر ڈیرہ غازی خان تاہر خرشید اور ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھٹی کی تانسا آمر تحصیل اسپتال کمال پاک اور دیگر منصوبوں کا دورہ کیا ترخیاتی منصوبوں کا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ تیار کرنے کی ہدایت تانسا سیوریج وڈنی ریڈ پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری نقشہ پاس نہ کرانے پر تانسا میں زیر تامار سٹی پلازا سیڈ بہاولپور اندرون بازار میں تاہال تجاوزات مافیا کا رات شہریوں کو عام دور افنے مشکلات کا سامن بہاولپور میں شہری کی جانب سے سرکاری زمین پر قبضے کی درخواست پر وزیر علاقہ نوٹس ڈیپٹی کمیشنر محمد ایوب خان کو معاملے کی تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ویہاری کا فیملی پاک انتظامیہ کی نامناسب دیکھ مال کے باعث بدحالی کا شکار پاک میں لگی پانی کی موٹر اور دیگر اشیاء چوری اہل علاقہ کا حقامی والا سے پاک کی صورتحال کا نوٹس لینے کی درخواست خانے وال کے مقین کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آٹھ سالوات بھی غیر پال شہریوں کا حکومت سے ذمہ دار افراد کے خلاف کا روائی کا مطالبہ مزفرگر کا جنرل بس ٹینڈ میں سہولیات کی کمی سے مسافر پریشان دہشتگردی عدالتوں پر کتنا خرچ ہوا ہوم ڈپارٹمنٹ نے ڈیپٹی کمیشنر سے ایک سو چار میلین کی تفصیلات طلب کر لی مولدان کو چھ اشاریہ پانچ میلین بہاولپور پر آٹھ اشاریہ چار میلین اور ڈیڑا غازی خان پر سفر اشاریہ آٹھ آٹھ میلین کے اخراجات قانون کے محافظ ہی قانون شکن نکلے تھانہ صدر میں ہیڈ محرر اعزاز اور نائب ہیڈ محرر سائلین کے مسائل سننے کی وجہ سیگریٹ نوشی میں مسلوح قوم کے محافظ عوامی مسائل سیگریٹ کے دھوئے میں اڑانے لگے حارون آباد ریزوی اسلامی اسلامیہ بوائز ڈگری کالیج کے دو طلبہ گروپس میں تسادم جھگڑے میں پانچ طلبہ زخمی حالت میں اسفتال منتقل تھانہ سیڈی پولیس نے معاملے کی تفتیش کا آغاز کر دیا جہانیہ میں چور گینگ کی خواتین عوام کے ہتھے چڑ گئیں دو مرچ ساسی فرار ہونے میں قامیات چوری کیا گیا گھریلو سامان برامل جلال پور پیروالا میں اوباش نوجوان کا سکول میں داخل ہو کر خاتون ٹیچر پر چوریوں سے حملہ ٹیچر کے شور مچانے پر اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کی جانت سے تحقیق جاری کورٹ ادو میوسپل کمیٹی میں کرپشن پر نیب ملتان کا نوٹس وائز چیئرمین شاہد گرمانی نے چیئرمین ولدیا شاہد براد پر کرپشن کا الزام لگایا تھا شاہد گرمانی ریکارڈ سمیت تلقی پاک فوج کا ایک اور جوان وطن پر قربان نیاوالی کے لانس نائک ممتاز اللہ نیازی شہید کی نماز جنازہ ادا شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سفرد خاک کر دیا گیا ڈسٹرک لیا میں پولیس خدمت سینٹر کا افتتہ آرپیو ٹیرہ غازی خانج محمد عمر شیخ نے افتتہ کیا بہترین کارگردگی پر تاریفی سرٹیفیکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کیے پولیس کے چاکو چپن دستے نے سلامی بھی پیش کیا سوشل ویلفئر آفیس مزفرگرد میں کام کرنے والے معذور افراد تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم مدعدد بار درخواستوں کے باوجود بھی کوئی عمل درامت نہ ہوا بینائی سے محروم احمد کا حکومت سے معاملہ کا نوٹس لینے کا مطالب یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز ملتان میں آن لائن داخلے میں غلطی کے باعث طالب علم آن محمد ایم بی بی ایس میں داخلے سے محروم داخلوں کی مقردہ تاریخ میں وقت ہونے کے باوجود غلطی دور نہ کی جا سکی آن محمد نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی بجائے نشتر ڈینٹل کالیج میں اپلائی کر بیٹھا شیخ زیادہ اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کو حراسہ کرنے کا معاملہ انویسٹیگیشن ٹیم کی دحقیقات مقمل ڈاکٹر خرم شمشیر کی خدمت پنجاب ہیلتھ کیئر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سپورٹ کرنے کے احقامات ادھر ملتان گلگشت میں نازیبہ حرکات کرنے والے منزمان کو جیڈیشل کر دیا گیا ڈاکٹر کے تباتلوں کا معاملہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن ملتان کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے باہر مظاہرہ ٹرانسفر منسوخ کرنے کا مطالبہ انزداد خسرہ مہمچاری سی ای او ہیلتھ بہاورپور کا طبی فضل مطالب ٹی ایچ کو اسپتال جمع کرانے کے احقامات ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم شیف زیادہ اسپتال رحیم یرخان میں اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن ڈاکٹر سوہیب نے ٹیم کے ہمراہ دس سالہ بچے کے دماغ سے چھے انچ لمبی پیرا سائٹ بال نکالنے کا کامیاب آپریشن کیا مزیرالہ بنجاب سردار اسمان بزدار سے جنوبی بنجاب کے مختلف شہروں سے آئیس آئیلین کی ملاقات لوگوں کی شکایات سنی اور عوامی مسلس خائل کے حل کے لیے احقامات جاری کیا رحیم یا خان گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج کے لیے موجودہ بجٹ میں تیس کروڑ کی گرانٹ منصور مجوزہ گرانٹ سے کالج میں دو نئے ہاسٹلز، نئی کلاس نومز، لائبریریز، ہاسٹلز اور ہالز بھی تعمیر کیا جائیں گے ملتان میں نیجی سکولز کی جانب سے یونیفارم اور دیگر سامان مخصوص دکانوں سے خریدنے کے لیے والدین پر دباؤ ڈالنے کا انکشاف ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی شکایت پر نیجی سکولز کے خلاف متحرک سکولز کو نوٹسز جاری، خلاف ورزی پر کارمائی کا حکوم ملسی میوسپل کمیٹی کا ماہانہ اجلاس منقض زمن قوانین دوہزار اٹھالہ مرتب اور منظوری کے لیے ہاؤس میں پیچ ویہاڑی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے نو منتخب اہدداروں کی حلف برداری تقریب ڈپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا اور ڈی پیو احمد ناصر عزیز ورک نے حلف لیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تقرر و تباتلے سیکریٹری ٹو چیف جسٹس افزل پزل کھوکھر ایڈیشنل ریجسٹرار مقرر جبکہ محمد اسحاق خالقی ایڈیشنل ریجسٹرار الیکشن جربونل تائینار سپریٹنڈنٹ محمد عارف شاہین کا ویہاری تباتلہ جبکہ سپریٹنڈنٹ احسن احمد کا بہاول پور تائینات کر دیا گیا ڈیسٹرک بار رحیمیہ خان میں سیاسی جوڑ توڑ شروع لائیڈز ویل فیر کانسل کا بار الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان دوسری جانب ملتان کے دو سو تین وقلہ کے لیے ہائی کورٹ ملتان پینچ میں پولنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ سادی کا بار ٹی ایچ کی اسپتال میں اصد بہار فاؤنڈیشن کے جانب سے ایک روزہ پری فیزیو تھریپی کیم مریضوں کا مفت معاینہ اور عدویات پرام آر پیو بہاولپور فیصل رانہ کی ہدایت پر ٹریفک آگاہی مہم کا آغاز قوانین بارے آگاہی بینرز اور فلیکسز آویز ہیں ٹریفک قوانین بارے واغ کا بھی احتمال گورننٹ سیکنڈری سکول فور بلائنڈ ڈیرہ غازی خان میں وائٹ کیلز تقریب نابینہ بچوں خوبصورت پرفارمنس پیش کر کے شائکین کے دل میں حاصل دی میاں والی کے کاسکار جدید خطوط پر استوار بیست پیداوار کے لیے ٹرنل فورمین کا آغاز کریلا اور مرچوں کی کاسک جائے ڈیرہ غازی خان کی شاکر ٹاؤن کی مجسمہ والی گلی راوف زیب کے فن کی وجہ سے مشہور مجسمہ ساز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فن کو بین الاقوامی سطح پر لے جا کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ملتان میں جہان مسیحہ عقبی فورم کے زیر احتمام کو تک ملہ سید یوسف رزا گلانی نے افتتاہ کیا میڈیکل کمیونٹی اور عدب کو ترقی دینے کے لیے پچیس ہزار سے زائد کتابی نمائش کے لیے پیش چیمبر آف کامرس انسٹیٹیوٹ ملتان میں سمیڈا کے تعاون سے ایک روزہ ٹریننگ کاروبار کو بڑھانے اور پرنچائز کو کنٹرول کرنے بارے آگاہی پراہ مزفرگر پولیس لائنس میں سپورٹس فیسٹیول جاری بیڈمنٹن کبرٹی اور کرکٹ کے میچز کھیلے جائیں گے سپورٹ فیسٹیول کا مقصد پولیس اہلکاروں کی فٹنس پر قرار رکھنا ہے بہاولپور میں انٹر ڈسٹرک کرکٹ ٹارٹنمنٹ احمد پور شرکیہ جیوے پاکستان کرکٹ کلپ اور بہاولپور کمپائنڈ کرکٹ کلپ کا کوارٹر فائنل میچ جیوے پاکستان کلپ نے مقردہ حدف چھپیس آورز میں ہی پورا کر دیا اور رحیمیہ خان میز علیہ السطح پر سکول کے مابین کھیلوں کے مقابلے چاروں تحصیلوں سے سکول سیپی میں مدد مقابل کرکٹ ریس سعیم سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوتے موسیقی موسیقی